بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید یای حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمتیں حاضر ہیں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت حلوس کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹر چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ سید محسن رضا نکوی نے 9 جون 2014 کو نیو یورک میں بھارت کے خلاف آئی سی سی ٹی ٹی ورڈ کپ کے مقابلے کے بعد اس بات کا اندیا دیا کہ ٹیم میں بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہے ٹیم کے مسائل بہت زیادہ ہیں ٹیم یجہ ہو کر کھیلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اس ٹیم کو ایک سرجری کی ضرورت ہے سرجری کیا ہو گئی ہے سرجری کیا ہونا ہے اور یہ سوال زبان زنیاب ہے اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ ورڈ کپ کی ناکامی کے بعد اب کیا کرنے جا رہا ہے ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے واتس اپ گروپ کا جس پر ایک آگاہی دی گئی ہے چیرمن کرکٹ بورڈ سید محسن رضا ناکمی نے کرکٹ اور ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کچھ فیصلے کیے ہیں اور ایک میٹنگ لاہور میں منحقید ہوئی اور اس میٹنگ میں پاکستان ریڈ بورٹ ٹیم کے کوچ جیسن گلیسپی جو کہ اس وقت ڈاون موجود ہیں پاکستان شاہینز کے ساتھ اس کے علاوہ جنوبی اپریقہ سے تعلق رکھنے والے گیری کسٹن جو کہ پاکستان ونڈے اور ٹی 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 ٹیم کے کوچ ہیں اس کے علاوہ سسٹن کوچ ازر محمود سیلیکشن کمیٹی کے جو عرقین ہیں جن میں خابل زکر ڈیسٹ کیاپٹرن محمد یوسف آسر شاپیت ہیں اور اس کے علاوہ انٹرناشنل کرکٹ کے ہیڈ عثمان بھالا اور چیپ آفٹنگ آفٹسر سلمان نصیر کے علاوہ اور بہت سارے لوگ اس میٹنگ کا حصہ تھے تو جناب اس میٹنگ میں کچھ پوائنٹ پاکستان کرکٹ بورٹ نے ای میل کے ذریعے پیش کیے ہیں اور ان پوائنٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں میں کہا یہ کیا ہے کہ ہر کھلاری کا ہر تین ماہ بعد فٹنس ٹس لازمی ہوگا کھلاری کو لازمان دومسٹرک رکٹ کھیلنا ہوگی سینٹرل کانٹریک کی مدد تین سال سے کم کر کے اب ایک سال کر دی گئی ہے کانٹریک کھلاریوں کی کار کر دی گی اور فٹنس کا جو ہے ہر سال جائزہ لیا جائے گا اور لیگ کھیلنے والوں کے لیے نو سی کے اجرہ کا ٹیکنیکل طریقہ کا وضع کیا جائے گا اب ان جو پہلے دون اوقات بات ہے اس میں کیا ایمپورٹنٹ بات ہے میرا خیال ہے کہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں تاکہ پھر اس کے حوالے سے جو ہے آپ سے گفتگو کی جائے فٹنس ٹس لازمی ہونا چاہیے ہر تین ماہ بعد کھلاریوں کی فٹنس کا جائزہ بھی لیانا چاہیے ایسا ہو نہیں رہا تھا تو اب ہوگا کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت نون سٹاپ کرکٹ کھیلیں گے جب ٹرکٹ کھیلاری کھیل رہا ہوگا تو اس کی فٹنس کیسے آپ جان سکتے ہیں اگر وہ اچھا پرفارم کر رہا ہوگا تو کہاں آپ اس کی فٹنس دیکھیں گے ڈومسٹک ٹرکٹ کھیلنا لازمی ہوگی ابھی ڈومسٹک ٹرکٹ کو آپ چھوڑی دیجئے کیونکہ جیسی اب آپ کا انٹرناشنل سیزن سٹارٹ ہوگا ہماری ٹیم ڈینول اکوامی اور ملکی سیریز میں انٹرناشنل مقابلوں میں ایکشن ہوگی ڈومسٹک ٹرکٹ جو ٹائم ٹائم فکشی ہو جانا ہے سینٹرل کانٹریکٹ کی مدد پچھلے کانٹریکٹ کو تین سال کیلئے کیا گیا تھا لوگ بڑے حیران تھے اس کے اوپر اب ایک بار پھر اس کو ایک سال کیا جا رہا ہے اور ہر بزرس کار کردگی کا جائزہ لیا جائے گا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے این او سی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکل طریقہ اکار ٹیک کیا جائے گا ٹیکنیکل طریقہ کا اس کی وزاد ہو جاتی تو اچھا ہوتا اور فٹنس اور پرفارمنس کے میار پر پورا ہوتنے والے کھراریوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا تو آگے تو ایسی طریقے سے کھراری آتے ہیں کچھ کھراری دھکے کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں اس میں بھی کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ نئی بات ہے ڈسپلن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا نزبوبت کی خلافت کی خلافردی کرنے والے کھراریوں کی خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی ہوگی چیئرمن کرکٹ ووٹ سید محسن رضا نقبی ساتھ کہہ رہے ہیں دیکھ لیتا ہے جی آگے پھلال تو جو صورتحال ہم کو دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم کا کرفیو ٹائم نہیں تھا کوئی ڈسپلن ٹیم کے کھلاری دکھائی دے نہیں رہے تھے رات کو تلاتی کے دیر دیر تک کھلاری باہر رہے اور اس کے بعد اگر کرکٹ ووٹ کہتا ہے کہ ورلڈ کپ میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے تو پھر مینجر اور اسسٹینٹ سینئر مینجر وہاں بریاس کو کیوں گھر رہی دیا گیا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی کہی جا رہی ہے ٹیم کے اندر یونٹی اور اتفاق نظر آنا چاہیے گروپنگ پر مینجمنٹ تو سب ایکشن لینا چاہیے ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے والے کھلاریوں نے ٹیم میں جگہ نہیں پتی یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے اور یونٹی تو بالکل ہونی چاہیے ٹیم کے اندر اور اگر ٹیم اختلافات کا شکار ہوگی ٹیم میں گروپنگ ہوگی تو پھر آپ کیسے ٹیم کو لڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے بالکل ورلڈ کپ میں دیکھا کہ ہماری ٹیم لڑتی ہوئی دکھائی نہیں دی اور اس کے بعد ادھر سے ادھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ خبریں آئیں کہ ٹیم میں گروپ بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد صرف شاہین شاہ فریدی کے اوپر ملبا ڈال کر آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سپریٹ کی جا رہی ہیں اور کیا کسی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے کیا شاہین شاہ فریدی کو متنبے کیا جا رہا ہے اس کا اندازہ تو آنے والے دن ہی کر سکتے ہیں آئی پرفرمنس سینٹر کی اپڈیڈیشن اور کوچز کی ٹریننگ کا میار بڑھانے کا منصوبہ طلب کیا گیا آئی شاہین اور انڈر نائنٹی ٹیموں کے لیے الگ کوچز رکھنے اور تسلطور کے ساتھ ٹرنمنٹس کرانے کا مکمل پرگرام مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی اب سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ندیم خان جو کہ کرکٹ بورٹ کے ساتھ کافی عرصے کے ساتھ مرسلک ہیں تو یہ جو سوال کیا گیا ہے منصوبہ مانگا گیا ہے اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ایک پریزنٹیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے پچھلے چند سالوں میں جو کرکٹ بورٹ کے ساتھ بابستی کی کے ساتھ کام کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا ہے اور انہوں نے کیا کام نہیں کیا اس پر چیئرمنٹ کرکٹ بورٹ کو اس تفسار کرنا چاہیے نہیں کیا تو کیا پرابلم تھی تاکہ ان کو سٹاوٹ آؤٹ کیا جائے بلیم گیم نہیں کھیلنا چاہیے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ محصوبہ بندی کر دی جائے کہ پچھلے کرکٹ بورٹ میں جو اچھی چیزوں نے ہوئی ان کو پنٹینیو کرنا چاہیے پچھلے کرکٹ بورٹ میں جو مسائل تھے جو ہائی پرفارمنس سینٹر کی سطح پر پریزنٹ کیے گئے ان کو مانا نہیں کیا کچھ پولٹکس کی وجہ سے کچھ پسند نا پسند کی وجہ سے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے ایسے ہی صرف کاغس کے اوپر لکھ کر ردی کی ٹوکری کی زینت بن جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا سکول کرکٹ کے پروک کے لیے انگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ڈیریکٹر دھومسٹے کرکٹ سے جامے پلان جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے پیٹس کے امیاد کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر کام شروع کیا جائے اس میں بھی مجھے کوئی نئی چیز نہیں جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو ایک چیز جو سب سے اپنا پروڑم دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسسوسییشنز کو ریجنز کو پاور دینی چاہیے تاکہ وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں آپ ہر چیز اپنے پاس رکھیں گے آپ باس سپورٹس کریں گے تو اچھا ہوگا اگر ہر چیز آپ کے لوگ کر رہے ہوں گے تو پھر چیک انڈ بیلنس ہو نہیں سکتا احتحساب کا مل ہو نہیں سکتا آپ پاور دیں اسوسیشن کو ان کو تارگٹ دیں اور اس کے بعد آپ کے کرکٹ بورٹ کے لوگ جا کے ان سے بات کریں آپ پر تو سیلیکشن تک کرکٹ بورٹ کے لوگ جا کے کر رہے ہیں کراچی میں سیلیکشن ہو رہی ہے تو لاہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا پتا بھائی حیثرباد میں سیلیکشن ہو رہی ہے تو لاہر سے لوگ آ کے سیلیکشن کر رہے ہیں ایسے تو کرکٹ نہیں چلے گی اور یہی ہمارے معاملات کا رونا ہے نئے ٹیلنٹ پر سرمایہ کاری سے بہترین کھلاری سامنے آئیں گے نئے کھلاریوں پر بھرپور سرمایہ کاری کریں گے مکمل طور پر باستیار ہیں چیرمن پاکستان پکٹ بورٹ سید موسیل جیزا نقوی کی زیرے ستارہ تین گھنٹے کے ہلاس میں یہ چیزیں سامنے آئیں ہیں اب تک ہی بات دیرا سال یہ ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ بھائی بات بہت سیدی سی ہے جیسے گلیسپی ہو گئے یا گیری کرسٹن ہو گئے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں تو بہت ہے بھائی اب آپ پاکستان کرکٹ میں یہ کیا ریولوشن لے کریں گے تحریک پیدا کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو کرکٹ بورٹ کے تنفہ دار لوگ ہیں اور ان کو امانداری کے ساتھ اپنے کام کرنے چاہیے اور جب تک چیزیں ٹیم نہیں ہوں گی جب تک صرف میٹنگز تک بات ہوتی رہے گی جب تک اس طرح کے سٹیٹ میں سامنے آتے رہیں گے جب تک لوگ اپنے کام کرنے کے معاملات بتائیں گے نہیں اور ان کاموں سے کیا اچھا ہوا ہے کیا برا ہوا ہے یہ چیزیں جب تک سامنے نہیں آئیں گی اثر وائز سب کچھ خانہ پوری ہے کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں بدلنا اور یہ سرجری یہ جناب ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے کچھ حاصل وصول ہوگا نہیں ہے میں آپ کو آنس کی بتا دوں اور سوائے وہ کیا تینا کھا ہے پیا کچھ نہیں گلاس پروڑا بارہ میں ایسی چیزیں چلتی رہیں گی اور ایسی ہی ٹیم جیت گئی تو بلے بلے ہار گئی تو میڈیا آپ کی پرفچھوڑا دے گا دو چار کھلانیوں کو ادھر ادھر کر دیں گے دو چار کھلانیوں کو آسو پوچھنے کے لیے دومسٹی کرکٹ سے لاکر جو ہے وہ ٹیم کا حصہ بنا دیں گے اور یہ چیزیں جو ہے ایسی دھکے کے اوپر چلتی رہیں گی کوئی تبدیلی مجھے نہیں لگتا کہ آگے آنے والے دنوں میں میسیب انداز میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئے گی ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر آپ یہ کہیں کہ لیپا پوتی کے انداز میں چیزیں ہوں گی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ابھی آپ دیکھئے گا جیسے بنگلہ دیش کے ٹیم آئے گی پھر پھر نوے ڈگری چیزیں چینج ہو جائیں گی سارا فوکس ہوتا چلے جائے گا پھر اس کے بعد ہم آسٹریلیا چلے جائیں گے پھر ہم دنباب بھی چلے جائیں گے اس سے پہلے شاید ہم انگلینڈ کے ساتھ تین ٹیسٹ ماچ کل رہے ہوں گے سارا فوکس میڈیا کا جو ہے پاکستان پہ کے ٹیم ہوگی ساری گفتگو پاکستان پہ کے ٹیم کے تنازر میں ہوگی سارے جو گفتگو کا ممبا ہوگا وہ پاکستان ٹیم کے کھلانیوں کی کار کر دے گی ہوگی انگلینڈ نے پچھلے سال آ کر جو ہے ہمیں ہمارے گھر میں شکست سے دو چار کیا تھا ٹوک کر وہ گئے تھے تین ٹیسٹ ماچوں میں آپ کو تین زیرو سے انہوں نے آپ کو آر آیا تھا اور اس کے بعد اس وقت کے چیئے ہیں رمید حسن راجہ جو ہے انہوں نے سارا عمل با جو ہے وہ پچھس کے اوپر ڈال کر جو ہے اپنے کندھوں کو جھٹک نہیں جاتا کمال ہے ویسے تو بات در اصل یہ ہے کہ جب تک آپ ہارنے سے میں کہتا ہوں ڈرنا نہیں چاہیے لیکن اس ہار سے اگر کچھ حاصل کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں بنگلہ دیش کی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں سیریز بیس سیریز ہے اس میں ہم نئے کھلاڑیوں کو پرائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انگلنڈ کے خلاف تو آپ تین ٹیسٹ میچوں میں نئے کھلاڑیوں کو شامل کر کے جو ہے وہ کیا کریں بہرحال ہماری بیس سیشز ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں لیکن بہرحال مجھے لگ نہیں رہا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اسی طرح صرف باتوں سے جو ہے وہ پیٹ بھرنے کی کوشش کی جائے گی کاغذوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی جائے گی حاصل وصول نکلتا ہوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا میٹنگز پر میٹنگز ہوں گی اور گفتگو ایسے ہی چلتی رہے گی اللہ بیس پاٹسان کرکٹ کے لیے لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جیسے انٹرناشنل سیزن سٹارٹ ہوگا بس یہ جا اور ہو جا امید پر دنیا قائم ہے ہم گفتگو کرتے رہیں گے بہتری کے لیے بات کرتے رہیں گے فیصلے کرنا کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو دیکھ کر چلتے ہیں فیلال سید یائے حسینی آپ سے اجازت چاہے گا آپنا بہت کیا رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بات دولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یائے حسینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ